جن لوگوں کا کماد باقی ہے ان لوگوں کے لئے اہم معلومات اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا دوست ملک فیرو سگو اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لوکل ونڈیوی لاک ٹوئنٹی آج ہم آپ کو دو معلومات دیں گے جس میں اہم ترین معلومات ہیں جس میں جن لوگوں کے کماد باقی ہیں جن کے بھی کٹائی نہیں ہوئے جن لوگوں نے نہیں کروائی ان کے لئے کیا مفید ہے اور کیا مشورہ ہے اور دوسرا مونڈی کے بارے میں جن لوگوں نے مونڈی رکھی ہوئی ہے ان کے لئے کیا ہے کہ ہم نے دو طریقے بتائیں گے انشاءاللہ آج کی ویڈیو لازمی دیکھنی ہے کیونکہ آپ کی ویڈیو بہتی زبردست اور زبردست ٹرک آپ کو بتائیں گے جس میں آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو سب سے پہلے کماد کے بارے میں بات کرتے ہیں جن لوگوں کے کماد باقی ہیں اور جن کے کماد رہتے ہیں اور جن کی کٹائی نہیں ہوئے ان کو چاہیے کہ وہ پندر پچیس فروری سے پہلے پہلے یا اٹھائیس فروری سے پہلے پہلے کماد کی کٹائی کروانے اگر وہ لیٹ کروائیں گے اگر اس سے لیٹ کماد کی کٹائی کریں گے تو ان کو نقصان دے تو نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے مونڈی جو ہوتی ہے وہ پھٹنے سے رہ جاتی ہے اور لیٹ ہو جاتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے اور اس میں زیادہ پھٹنے کے چانسز نہیں ہوتے کیونکہ ان دنوں بارش زیادہ ہوتی ہے اور پانی کی بہتوات ہوتی ہے تو پانی کی وجہ سے مونڈی پھٹنے کے مطلب اس کی پہلے جو نکلتے ہیں وہ کم نکلتے ہیں اور مونڈی کم پھٹتے ہیں تو اس کے علاوہ دوسری جو اہم معلومات آپ کو دے رہے تھے وہ یہ ہے کہ کماد کی جو وزن کی بات ہے تو وہ وزن دن بہ دن اب کم ہوتا جا رہا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو یکم فروری سے کماد ختم ہو جاتا ہے جن لوگوں کا ان کا وزن برقرار رہتا ہے لیکن لیکن تھوڑی سی مونڈی جو ہے ان میں نقصان دے ہوتا ہے لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ پندرہ جنوری کے بعد جو ہے وہ کماد کی کٹائی شروع کروا دیا کریں کیونکہ لازمی کٹا دیا کریں کیونکہ اس میں موسم بڑا صاف ہوتا ہے اور بڑا بارے بھی ختم ہونے جا لگتی ہے پندرہ فروری کے بعد تو اور ان لوگوں کو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کماد جلدی کٹائیں گے تو ان کی جو اگلے سال کے مونڈی ہے وہ اچھی پیداوار دے گی تو اڈبر پیداوار دے گی تو اب ہم چلتے ہیں دوسری معلومات کی جانب دوسری معلومات یہ ہے کہ جن لوگوں نے مونڈی رکھی ہوئی ہے اور جن نے پہلے کماد کی کٹائی کی ہوئی تھی وہ کیا کریں تو آپ بتاتے ہیں وہ معلومات آپ کو یہ دوستو ہم آ چکے ہیں ایک زمیندار کے بھائی کے مطلب زمین پر جس میں انہوں نے اس آدمی نے کماد کی کٹائی شروع کی ہوئی تھی مطلب سب سے پہلے کماد کی کٹائی جس مثلا میں جنوری کے شروعات میں اس کا کماد ختم ہو چکا تھا تو اس نے فورا زمین کو آگ لگا دی مطلب پلالی کو جوستی تھی اور اس میں فورا زمین کو رکھ دیا اور یہ کماد جو ہے اب پوندی نکل چکی ہے اس کی بڑا بھی ہو چکا ہے دیکھیں اس کی پھوٹنے کے چاستے اس دفعہ بڑے اچھے ہوئے ہیں کیونکہ اس دفعہ جو اہم معلومات ہم اگر دے رہے ہیں اس دفعہ کورا جو ہے وہ ہم مطلب کے پی کے اور پنجاب میں بہت کم پڑا ہے تو اس بھائی کا جتنا بھی مطلب کماد ہے بڑا اچھا اور بڑی اچھی منڈی جو ہے اس کی شاخیں نکلی ہیں اور ہر پودہ جو ہے دبل شاخ پیدا کر رہا ہے تو اس بھائی کے جتنے بھی کماد تھے بڑے اچھے اور اس نے جلدی کٹائی کر رہے تھے اس میں بڑا فائدہ ہوا ہے اس بھائی کو اس کی منڈی اچھی پوپڑی ہے تو اس میں یہ کریں کہ اگر یہ جو کماد ہے اس کے تقریباً ہلمہت میں سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ اگر بیس دن بعد یہ پندرہ دن کے بعد یہ فوری اس کو مطلب پانی لگا دیا جائے تو یہ اس کو رکھات دیجئے جائے تو پھر یہ بڑا زبردست اور اچھا کام کرے گا تو جن بھائیوں نے اس دفعہ پہلے کماد کی کٹائی کروائی ہے ان بھائیوں کے لئے ہم بتا رہے تھے کہ جن بھائیوں نے زبردست ازہ پہلے کٹائی کروائی ہے ان کی منڈی جو ہے نا بیلکل بیڈی اچھی اور خوبصورت جو ہے نا وہ اس کی شاخیں نکلی ہیں اور مکمل جو ہے نا وہ پھٹی ہوئی ہے تو اس میں جتنے بھی پہلے شاخیں نکلی اس دفعہ کماد کو نقصان نہیں ہوا اس دفعہ تقریباً تقریباً جو نظارہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ نظارہ ہے کہ جو لوگ لیٹ کماد کی کٹائی کروائی ہیں ان کے لئے نقصان دے ہیں ان کے لئے نقصان دے یہ یہ ہے کہ کیونکہ لیٹ جو بارشیں آگے مطلب آ جاتی ہیں مارچ میں زیادہ تر بارشیں ہوتی ہیں اور ان کو کماد کے پھٹنے کے چانسز اور لیٹ ہو جاتا ہے جو ورائیٹی پہلے پک کر تیار ہوتی ہیں ان کو لیٹ کٹا جاتا ہے کٹایا جاتا ہے تو وہ ورائیٹی جو ہیں وہ نقصان دے ہوں گی تو جن لوگوں نے اس دفعہ پہلے کماد کٹایا ہے جو ورائیٹی بھی کٹائی ہے اور اس میں اچھی پیدوار اس کو ملیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو چکی ہے لیکن انشاءاللہ آج کی ویڈیو معلوماتی ہے ملیں گے ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ اگر ہمارے چینل پر نیت چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا اللہ حافظ